بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن انڈیا نیو دیلی نوائیڈا ہمارے بہت پیارے کالر اور ویور انہوں نے ایک ویڈیو بیجی اپنی گھائے کی ہے تو دیسی ہے لیکن گیر کی طرح لگتی ہے تو کیا فرماتے ہیں سلام علیکم ڈاکسا میری دیسی گرگائی کے دیسی دھیر دیسی دھیر دودھ کی جویر لالپن آرہا ہے لالپن آرہا ہے سوجھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آرام سے دودھ نکالنے دیتی ہے بچے کو بھی لگا رہی ہے پہلے تھوڑا تھوڑا ہوا میں نے سوچا ایسی لیکن آج سبح سے جاد آئی ہو گیا ایک تھنڈ میں ڈاکسا کوئی پیشٹ علاج بتائیے انگلیس اور ہونگو پہتی دیسی ڈاکسا کوئی میری جان اگر تو ایک تھن میں ہے تو اس کوئی لیے کو بیکٹن آر 2.5% آپ کے ہاں ٹیوبے ملتی ہیں جو ٹیوبز چڑھانی ہوتی ہیں تھنوں کے اندر اس پہ لکھا ہوتا ہے اس میں یا لال دوا ملتی ہے پوٹاشیم پر میگنیٹ وہ پانی میں تھوڑی سی گھول لی اور اس میں ڈپ کیا کریں تو انشاءاللہ یہ محفوظ رہیں گے اس تھن لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ جب دودھ دھولیا یا ملکنگ کر لی تو اس تھن میں جس میں آ رہا ہے ریڈ لال پن ہے وہ اس میں آپ نے کو بیکٹن چڑھا دینی ہے ٹیوب اور صبح اگر رات کو چڑھائی ہے تو صبح یعنی سیکنڈ ٹائم جب پھر چوائی کریں گے یا ملکنگ کریں گے تو پہلے ملکنگ کریں گے تو اس کا وہ دودھ ضائع کر دینا ہے یا بھلے دودھ ضائع کر دیں زیادہ بہتر پھر اس کے بعد پھر آپ نے یہی کو بیکٹن ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ یہ چڑھا دینی ہے ٹیوب اور رات کو پھر جب کریں گے اس کی ملکنگ شام کو تو اس وقت پھر آپ نے وہ زہا کر دینا ہے یہ کرنا ہے تین دفعہ کرنا ہے انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی اور دعا بھی کروں گا کہ آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گی میں آسان سا طریقہ دے رہا ہوں ادروائز میں پورا اگر سب کا ہوتا تو اس کا پورا کورس کراتا یہ انٹی بارٹک کریں گا ٹھیک ہے یہ آپ یہ کر کے مجھے پھر بتائیے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گی فکر نہیں کرنا ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے جو بیماری بھی وہ دیتا ہے شفاہ بھی وہ دیتا ہے ہم لوگ تو بہانہ ہیں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور دعا کروں گا میرا دھل ماندہ ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور پورے پریوار کو پورے جتنے بھی میرے چاہنے والے ہندوستان میں ہیں جتنے آپ پیار کرنے والے جہاں جہاں بھی بھی ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام اور ان کے لئے دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت انہوں اپنی حفظ و امان میں رکھے خاص طور پر یہ کرونا کا سنا ہے ہندوستان انڈیا میں بہت زیادہ نقصان ہونا ہے اور میں دعا کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لئے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس میں سے نکال لیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خیمان اللہ اس سے پہلے اس پرگرام کا اختتام کریں چاہتا ہوں کہ اختتام ایک حدیث مبارک پر کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بیان کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 میں کرمزی سے کھوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی مال مال